سو بیماریوں کا کال ہے یہاں فل جی ہاں دوستوں آج میں آپ کو بتانے والی ہوں جائے فل کے بارے میں چھوٹے بچوں کو یدی سردی خانسی چھانتی میں کف جم جاتا ہے تو اسے ہم کس طرح سے ٹھیک کریں بہت ہی زیادہ اثر کارک یہ اپا ہے دوستوں بچے چھوٹے بچے اب جائے فل تو کھا نہیں سکتے دوستوں تو آج میں بتاؤں گی کہ ان کی سردی خانسی کو دور کرنے کے لیے ہمیں جائے فل کا کس طرح سے استعمال کرنا ہے ہم بڑے تو جائے فل کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا کر بھی کھا سکتے ہیں نگل کر بھی کھا سکتے ہیں پر انتو اتنے چھوٹے بچے کا اپچار ہم کس طرح سے کریں اور دوستوں کوشش یہی کرنا چاہیے کہ ہم گھر پر ہی اپنا گھرے لو اپچار کریں بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے خاص کر سردی خانسی یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں یہاں پر جو جائے فل لیا ہے دوستوں اسے ایسا کہا جاتا ساکہ سو بیماریوں کو ختم کرنے والا یہاں فل ہے جائے فل اور آئیورویت میں جائے فل کا بہت زیادہ مہتو ہے وات پت اور کف ناشک بتایا گیا ہے آئیورویت میں جائے فل کو اور جائے فل جو ہوتا ہے دوستوں یہاں کئی بیماریوں میں کام آتا ہے سردی خانسی کو تو دور کرے گا ہی ساتھ ہی ساتھ یہاں جائے فل کا تیل اپنے جوڑوں کے درد پر لگائیں گے چاہے گھٹنوں کا درد ہو چاہے کمر کا درد ہو یا پھر ایڈی کا درد ہو بلکل ہی ٹھیک ہو جاتا ہے تو جائے فل کا تیل بھی آپ گھر پر بنا سکتے ہیں کوئی بھی تیل لیں سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا جائے فل کو پیس کر اس کا پاودر بنا کر آپ اس تیل کو بڑی اچھا گرم کر لیں تو جائے فل کا تیل بہت ہی فائدے مند ہے جائے فل کے بہت سارے فائدے ہیں دوستوں اس کے علاوہ چہرے پر جو ہماری کالی جھائیاں پڑ جاتی ہیں یا بچوں کو ینگ بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار موہاں سے کے کاران کالے کالے داگ دھبے پڑ جاتے ہیں چہرے پر یا ہمارے ہاتھ پر کوئی چوٹ کے نشان ہو جاتے ہیں جو کی بڑے گندے لگتے ہیں یدی ہم اس جگہ پر داگ دھبوں کی جگہ پر جائے فل کا لیپ لگاتے ہیں تو داگ دھبے بلکل ہی سماپت ہو جاتے ہیں کم سے کم آپ آٹ سے دس دن تک جائے فل کا لیپ لگاتے رہیں اس کے علاوہ دوستوں جنہیں ڈارک سرکل کی پریشانی ہیں آنکھوں کے چاروں طرف کالے گھیرے کی پریشانی ہے وہ بھی یدی جائے فل کا پیسٹ یا جائے فل کا جو پانی کے ساتھ گھز کر جائے فل کا لیپ لگاتے ہیں آنکھوں کے چاروں طرف تو ڈارک سرکل کی جو پریشانی وہ بھی دور ہوتی ہے تو آپ چاہیں تو دوستوں جائے فل کا پاوڈر بنانے کے لئے اس طرح سے خلبتے میں کوٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی ناجک ہوتا ہے سوفٹ ہوتا ہے تورنت ہی کوٹ جاتا ہے یہ نہیں سوچیں کہ یہ بہت ہارڈ ہوگا ہمیں تاکت لگے گی بلکل ہی سوفٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے خلبتے میں کوٹ لیں کیونکہ ہمیں بہت زیادہ اس کا پاوڈر بنا کر نہیں رکھنا دوستو آپ جائے فل کو اس طرح سے کھڑا رکھیں جیسے آپ ٹکڑوں میں دیکھ رہے ہیں اس طرح اگر آپ اسے مہنوں تک سٹور کریں گے تو بھی یہاں اچھا رہے گا پاوڈر بنا کر یادی زیادہ پاوڈر بنا کر رکھیں گے دوستو تو اس کی جو خوشبو ہوتی ہے جو بہت بھینی سی خوشبو ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہے تو کم کونٹیٹی کا ہی پاوڈر بنائیں زیتنی ضرورت ہے آپ چاہیں تو ایک سپتا کا بنا کر رکھ سکتے ہیں بس بہت زیادہ نہ بنائیں تو یہاں پر میں نے ایک جائے پھل کو اس طرح سے کوٹ لیا ہے یہ دیکھیں اور ہم بڑے جنہیں سردی خانسی ہو جاتی جائے پھل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھانے زیادہ نہیں کھانا ہے صرف ایک چھٹکی جو ہمارے انگوٹھے اور انگلی کے بیچ میں جو آ جاتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایک پنچ آپ کو جائے پھل کا سیون کرنا ہے ساتھ میں گرم پانی پینا ہے جب بھی جائے پھل کھائیں جائے پھل کی تاثیر گرم ہوتی ہے پر انتو تھن کے موسم میں جائے پھل کا سیون کریں گے تو سردی خانسی چھاتی میں جمع ہوا جو بلگم ہے وہ ترنت ہی نکل جائے گا باہر آ جائے گا تو آپ کوٹ کر اس کا پاؤڈر بنا سکتے ہیں یا پھر میرے جیسے اس طرح سے قدوکس کر لیں یہ جو قدوکس ہوتا ہے گریٹر ہوتا ہے ہم سب کے گھر پر ہوتا ہے دوستوں جسے ہم ادرک لہسون کیستے ہیں تو میں تو ہمیشہ اسی سے کیسنا پسند کرتی ہوں کہ اور بھی زیادہ بارک پاؤڈر بنتا ہے یہ دیکھیں اور کتنے اچھے سے کسرا ہے کوئی طاقت کی ضرورت نہیں ہے کہ ارے بہت محنت بہت ٹائم لگ رہا ہے اگر بچوں کو پیٹ درد ہوتا تو تھوڑا سا جائے فل کو آپ چٹا دیں دوستوں اگر تھوڑے بڑے بچے ہیں دوستوں تب تو بہت اچھا ہے بڑے بچے تو شہت کے ساتھ ملا کر آپ اسے چٹا دیں گے ترانت ہی پیٹ درد ٹھیک ہو جائے گا اور جائے فل ہردر روگ کے لئے بہت اچھا ہے دوستوں چہرے کی چمک بڑتی ہے اس کا لیپ لگانے سے موہاں سے ختم ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ روج اکر جائے فل کا لیپ لگائیں گے یہ پاؤڈر کو پانی میں ملا کر اس کا لیپ بنائیں گے لگائیں گے دوستوں تو رنکلز جو جھوریاں آ جاتی ہیں چہرے پر وہ بھی سماپت ہوتی ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارے شریع میں کوئی گھاؤ ہو جاتا ہے گھاؤ بھی بھرتا ہے اور داغ ہٹ جاتے ہیں دوستوں سب سے بڑا اس کا فائدہ ہے اب بلکل چھوٹے بچے دوستوں جیسا کی میں نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتایا ہے چار مہنے کا بچہ دو مہنے کا بچہ ہے یا چھ سات مہنے کا بچہ ہے جسے ابھی چلنا فرنا نہیں آتا بیٹنا نہیں آتا اسے ہم جائفل کیسے دیں تو اس کے لئے بہت اچھا طریقہ ہے بلکل ایک چھٹکی سے بھی کم دینا دوستوں ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھیں تو میں اس میں تھوڑا سا گرم پانی ڈالا آدھا چھوٹی چمچ گرم پانی میں جائفل کو اس طرح سے یہ جو چوکی ہوتی نا دوستوں شاید آپ سب کے گھر پر ہوگی بس اس چوکی میں آپ اسے تھوڑا سا رگڑ لیں اس طرح سے دیکھیں کیسے جائفل پانی میں گھلنے لگا ہے اور اس کا لیپ تیار ہونے لگا ہے اس کا پیسٹ بننے لگا ہے یا پھر آپ جس پہ روٹی بناتے ہیں اس پر بھی گھز سکتے ہیں اپنے پلیٹ فارم کو بھی صاف کر کے یا آپ کوئی آپ کے پاس کوئی اچھا سا ماربل کا ٹکڑا ہو پتھر ہو آپ اس پہ بھی اسے گھز کر صاف کر لیں اسے اور اس کا لیپ تیار کر لیں یہ دیکھیں بس باقی جائفل کو آپ رکھ دیں اسے آپ اگلی بار کے لئے کام ملے تو یہ جو ہم نے جو پیسٹ تیار کیا نا دوستو اسے میں ابھی آپ کو چمچ میں نکال کر دکھا رہی ہوں بہت ہی فائدے مند اس چھوٹو پیسٹ کو ہلکا سا انگلی میں لے کر یدی آپ اپنے بچوں کو چٹا دیں گے چھوٹے بچوں کی بات کر رہی ہوں دوستو دو مہنے تین مہنے یا چار پانچ مہنے تک کے چھوٹے بچے تو بچوں کی سردی خاصی بلکل ہی ٹھیک ہوگی چھانتی میں اگر بلگم جم گیا وہ بھی ٹھیک ہوگا آپ چاہے تو اس لیپ کو یدی چھوٹے بچوں کی نابھی پر لگا دیں گے تو بھی ان کا پیٹ درد ٹھیک ہو جائے گا کئی بار بچے بے وجہ ہی بہت جور جور سے روتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے چھوٹے بچوں کو کیا ہو گیا کیوں رو رہے ہیں جائے فل کا تھوڑا سا لیپ آپ اگر نابھی میں لگا دیں گے اس طرح سے گھس کر تورانت ہی ٹھیک ہو جائے گا اور اس لیپ میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیں آدھی چھوٹی چمچ سے بھی کم میں نے دودھ ڈالا ہے اور تھوڑا سا بچے کو چٹانا آپ کو ایک چمچ نہیں دینا ہے دوستوں چھوٹے بچے ہیں تو بلکل انگلی میں لیں اور تھوڑا سا جیب میں انہیں چٹا دیں اس سے دوستوں بچوں کی سردی خانسی ٹھیک ہوگی نید اچھی گہری آتی ہے بچے بچوں کو بہت آرام ملتا ہے نید اچھی گہری آتی ہے تو بہت ہی فائدے مند ہے دوستوں جائے فل ہر طرح چاہے سوندرے ہو چاہے دوائیاں ہو چاہے ہمارے شریر کی کئی بیماریاں ہیں ان سب کو دور کرتا ہے جائے فل تو جائے فل کا سیون خاص کا تھنڈ میں جرور کریں ہم بچے جیسے ہم جو بڑے لوگ ہیں دوستوں ہم بچے کو تو ایسا دے سکتے ہیں گھس کر پر ہم جو بڑے لوگ ہیں انہیں جائے فل کا پاودر بنا کر بڑی اچھا دودھ میں اوبال لینا چاہیے اور اس دودھ کو گرم گرم پینا چاہیے یا جو بچے تھوڑے سے بڑے ہیں انہیں آپ جائے فل کا پاودر دودھ میں ڈالیں اوبال کر انہیں ایک گلاس دودھ جرور دیں ایک چھٹکی سے زیادہ جائے فل کا استعمال نہیں کرنا ہے آپ کو تو بس یہ جائے فل کے اتنے فائدے ہیں دوستوں جو کی ہمارے کئی بیماریوں کو دور کرتا ہے بچوں کو پیٹ درد سے راحت ملے گا جنہیں گیس کی سمسیہ ہے انہیں بھی اس سے راحت ملے گا اس کے علاوہ جو ینگ بچے ہیں موہاسوں پر اگر وہ لگا لیں گے موہاسے بھی دب جائیں گے ساتھ ہی موہاسے کے کان جو داگ پڑ جاتے ہیں وہ ہم بھی ٹھیک ہو جائے گا تو جائے فل جو ہے دوستوں گڑوں کا بھنڈار ہے سو بیماریوں کا کال ہے جائے فل گھٹنوں کا درد ہو جوڑوں کا درد ہو آپ کو بہت ہی آرام ملے گا جائے فل کا تیل لگانے سے ویسے میں نے جائے فل کے دو ویڈیو شیئر کیے ہیں دوستوں ویڈیو اچھا لگا ہو انفارمیشن اچھی لگی ہو دوستوں تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ ہی ساتھ میرے چینل شکھاس کی چند کو یدی آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب جرور کریں کمنٹ جرور کریں ویڈیو کیسا لگا تھینک یو